بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارے یہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ ہمارے فرسٹ پریکٹیکل کے اندر ہی یہ انکلیوڈ ہیں جو کہ آج کا ہمارا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ فار ڈیٹیکشن آف لپیڈ یہ ہم لپیڈ کی ڈیٹیکشن کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں ہمارا فرسٹ وان جو آتا ہے وہ ہے سالو بیلیٹی ٹیسٹ تو سالو بیلیٹی ٹیسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں لپیڈ اور انسالیبل ان وارٹ لپیڈ جو ہوتے ہیں وہ انسالیبل ہوتے ہیں وارٹر میں لیکن وہ سالو بل ہوتے ہیں آرگانک سالویٹ جس لائک ایتھر کلورو فارم بینزین اینڈ ان الکوہل جب انہیں ہیٹ کیا جاتا ہے تو وہ جو ہمارے آرگانک سالویٹ ہوتے ہیں ایتھر کلورو فارم بینزین ان کے اندر وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹیسٹ آتا ہے ان کو ڈیٹیکشن کے لیے لپیٹ کی وہ آتا ہے سپارٹ ٹیسٹ لپیٹ فراما گریسی سپارٹ سپارٹ ٹیسٹ وین فیو ڈراپس آر پوٹ آن براؤن پیپر آن آلاو ٹو ڈرائی لپیٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں فراما گریسی سپارٹ ہمیں دیتے ہیں گریسی سپارٹ ٹیسٹ ہم اس کا ساتھ کرتے ہیں اپنے سیمپل کے ساتھ وین فیو ڈراپ ہم اس میں ایڈ کرواتے ہیں تو براؤن مرون پیپر اور پھر اسے درائی کرنے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹو فائف ایمل اریجنل سیلیوشن ہم اریجنل سالونٹ یا اریجنل سیمپل ہے وہ ہم فائف ایمل لیں گے اس کے اندر ہم این ای ایج ایس او فور ڈالیں گے اور اسے ہیٹ کریں گے اس کے بعد عبزرویشن میں ہم دیکھیں گے ایریٹیٹنگ سمیل پرڈیوس ہوتی ہے انفیرنس ہمارے پاس کیا ہے oil present in the sample ہمارے sample کے اندر جو ہے وہ oil present ہے اس کے بعد ہمارے پاس next test آ جاتا ہے salting out salting out میں ہمارے پاس کیا ہے 2 5 ml of original sample and 2 ml of alcoholic caustic soda ہم اس میں add کرواتے ہیں boil کرتے ہیں soap solution is obtained solution ہمارے پاس obtained ہوتا ہے add sodium chloride powder ہم اس میں add کرواتے ہیں ہمارے پاس observation میں ہمارے پاس کیا آتا ہے white precipitates separate ہو جاتے ہیں and float on the surface اور surface کے اوپر float کرتے ہیں اس کی inference میں ہمارے پاس آ جاتا ہے oil present in the sample ہمارے sample کے اندر oil present ہوتا ہے اس کی اگر ہم diagram کی بات کریں تو جو ہمارے پاس biochemical test آتے ہیں lipid کے لیے وہ ہم ایک test tube لیں گے اس میں 5 ml ہم اپنا original solution add کروائیں گے اس کے اندر ہم 1 ml naho so4 add کروائیں گے heat کریں گے irritating smell جو ہے وہ ہمارے پاس produce ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ observation میں آ جائے گا کہ ہمارے پاس irritating smell produce ہو رہی ہے اور ہمارے پاس results کے آئیں گے lipid اس میں present ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا next ہمارے پاس test آ جاتا ہے وہ ہمارا test ہے emulsification of fats اس کا procedure کیا ہوتا ہے 5 ml of original sample اور original solution ہم لیتے ہیں 5 ml ہم اس میں ڈائیلیوٹ جو ہے وہ 5 ml اور 10.25% ہم ڈائیلیوٹ ڈائلیوٹ ڈائلیوٹ ہیٹ کر دیتے ہیں ابزرویشن میں ہمارے پاس کیا جاتی ہے سوپ سلیوشن اس اپٹینڈ سوپی سلیوشن اپٹینڈ جس کی ہمارے پاس جو ہے وہ ریزرٹس کے آ جاتی ہیں انفرنس کیا آتی ہے لپیڈز پریزنٹ ہوتا ہے اس کے بعد سوڈان 3 ٹیسٹ ہم اس میں کرتے ہیں فیڈ کی املسیفیکیشن کے لیے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے 2 3 ml اوریجنل سلیوشن ایڈ 0.5 ml کلورو فارم ہم اس میں ایڈ کرواتے ہیں ون ڈراب ہم سوڈان 3 ری ایجنٹ جو ہے وہ ایڈ کروا دیتے ہیں اوبزروف کیا کرتے ہیں ہم ریڈ کلر فارم ہو جاتا ہے ٹیسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ریزرٹس کا کیا آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہم ٹیسٹ کار رہے ہیں اس کا ریزرٹ آتا ہے لپیڈ اس کے اندر پریزنٹ ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیسٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ٹیسٹ فار گلیسرول ہم جو ہے وہ ڈیٹیکشن کے لیے کونسا پروسیجر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ڈرائی ٹیسٹ ٹیوب لیتے ہیں اس میں 5 ڈراب ہم اوڈیجنل سلیوشن کے ایڈ کرواتے ہیں 5 نائف پوائنٹ آفتہ این اے اور پھر ہم پتاشیوم یا پھر ہم ہائیڈروجن سلفائیڈ سلفائیڈ جو ہے وہ ایڈ کرواتے ہیں مکس کرتے ہیں تھارولی اور اسے جنٹلی ہم ہیٹ کرتے ہیں ہم اپزارف کیا کرتے ہیں پنجھنٹ اس میں جو ہے وہ کلر جو ہے وہ پرڈیوس ہوتا ہے انفرنس کے اس میں گلیسرول جو ہے وہ پریزنٹ ہے جیسے کہ آپ ادھر دیکھیں ایملسیفیکیشن آف فیٹس میں وان ایمل آف ہم نے ٹیس ٹیوب کے اندر اوڈیجنل اپنا سلیوشن لیا اس کے اندر ہم نے 10.25% این ایو ایو ایس سلیوشن یا پھر کے او ایس سلیوشن ایڈ کروایا اسے ہیٹ کیا سوپی سا ہمارے پاس مٹیریل اوپٹینڈ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ ہمارے پاس لیپیڈز پریزنٹ ہے سوڈان 3 ٹیس میں ہم 3 ml of original solution لیتے ہیں 5 ml ہم sodan 3 reagent اس میں جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں 0.5 ml ہم نے کلورو فارم لیا تھا ریڈ کلر جو ہے وہ اپیر ہوتا ہے جس کا مطلب کہ ہمارے پاس لپڈ جو ہے وہ پریزنٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس next hour kolesterol kolesterol کے ٹیسٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سلکاوس کی ٹیسٹ ہم جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں 2 3 ml of original ہم سلوشن لیتے ہیں اس میں ہم 2 ml ایڈ کروا دیتے ہیں کلورو فارم کو ایڈ اباوٹ 4 ml of concentration H2SO4 ہم اس میں ایڈ کروا دیتے ہیں مکس کرتے ہیں ایک دفعہ یہاں پھر دو دفعہ اور اس کے الاؤ کر دیتے ہیں اس کو ہم سٹینڈ کے اوپر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں ابزرویشن اس میں کیا آتی ہے کلورو فارم جو ہے وہ لیئر بنا دیتا ہے becomes red and the acid لیئر become yellow اور جو acid ہم نے ایڈ کروایا وہ H2SO4 وہ کونسی لیئر بنا دے گا yellow white green fluorescence جو ہے وہ produce ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس result آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس cholesterol جو ہے وہ present ہے اس کے بعد لیبر مین برچورت تیسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس میں 3 ml اوڈیجنل سلیوشن لیتے ہیں اس میں 2 ml کلورو فارم ایڈ کروا دیتے ہیں 10 drop acidic انہائیڈرائید اس کے اندر ایڈ کرواتے ہیں اس کے بعد 2 to 3 drop ہم کنسنٹریٹیڈ H2SO4 ایڈ کروا کے مکس کرتے ہیں سلیوشن کو observation میں ہمارے پاس deep blue کلر آ جاتا ہے اور اس کے inference ہمارے پاس ہے کہ cholesterol ہمارے پاس present ہے جو ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے ریے رکھ دیا اس کے اندر ایڈ کروایا 4 ml کنسنٹریٹیڈ H2SO4 ہمارے پاس کلورو فارم جو ہمارے پاس وہ ریڈ کلر کی لیئر بن جاتی ہے کلورو فارم کی اور اس سے ہماری جو ہے وہ ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کلورو کولیسٹرول جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے پاس present ہے تو یہ ہمارے جو ٹیسٹ ہے جو کہ ہم نے فرسٹ وان اپنا جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اس میں جو ہمارے پاس ہمارے فرسٹ ٹیسٹ آ رہے تھے بائو کیمیکل ٹیسٹ تیس نے ریڈیوسنگ نان ریڈیوسنگ سجگر نان ریڈیوسنگ سجگر لیپڈیس تو یہ ہمارا فرسٹ پریکٹیکل تھا بائو کیمیکل ٹیسٹ اور اس میں ہم نے جتنے بھی ٹیسٹ کی گئے یہ فرسٹ سمیسٹر والوں کے ٹریکٹیکل ہیں بی ایزالو جی فرسٹ سمیسٹر یہ جو ٹیسٹ جو آپ بائو کیمیکل ٹیسٹ چیز بہت زیادہ ایمپورٹین ٹیسٹ لیے ہم کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں لیپیڈ کی ڈیکشن کے لیے ہم کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ آپ کے وائیوہ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے یہ پریکٹیکل ہے اگر اس میں کسی کو کوئی کنفیوجن ہے یا کسی کا کوئی قویسن ہے یا پریکٹیکل کے حوالے سے کوئی بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا کہ ڈسکریپشن میں میرا وٹس اپ نمبر جو ہے وہ دے دیا گیا آپ وٹس اپ گروپ کو جائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مجھے کومنٹ باکس میں میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کنفیوجن ہے پریکٹیکل کے حوالے سے یہاں آپ نے کوئی قویسن کرنا ہے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں